اسلام علیکم گئیس تو کیسے ہو آپ سب یار ہوپ سبھی ٹک ٹاک اور خیخ دیئے سے ہوں گے تو کوئی سیار آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے کہ آپ اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہو اور یہ میں آپ کو اون ویڈیو میں ہی کر کے بتاؤں گا جس کچھ ہی منرس میں یا کچھ ہارز میں آپ اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کو فولی ہنڈر پرسن سٹرانگ پلس ویریفائی بنا سکتے ہو گئیس یہاں پہ میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی پرسن نے یہاں پہ بیڈیو چیک مارک سمجھ کے ویڈیو کو کلک کیا ہے امین کے جو فیس بوک اکاؤنٹ پہ ایک بلیو کلر کا چیک مارک ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب شیور اب کا اکاؤنٹ انڈر پرسن ویریفائی ہے تو اس کی علامت سمجھ نہیں ہے کچھ بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو ویڈیو کو اب بھی سے سکیپ کر کے جا سکتے ہو بکوز یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کو سٹرانگ بنانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ یہ سمجھ کے آیا ہے کہ ہم اپنے فیس بوک اکاؤنٹ پہ بلیو مارک حاصل کر سکتے ہیں یہ ان بھائیوں کے لیے ویڈیو بلکل بھی نہیں ہے بکوز کہ وہ بلیو بیچ حاصل کرنے کے لیے کچھ اس کی کنڈیشنز ہیں جو کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں یا کبھی ٹائم ملا اس ویڈیو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کے لیے تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا کیا کیا کنڈیشنز ہیں اتنے فولورز ہونے چاہیئے کیا سین ہوتا ہے سب آپ کو میں پروپلی گائیڈ کر دوں گا اب یا ویڈیو کی طرف آر ریڈی آپ کو کافی پکا چکا ہوں تو چینل پہ نیو چینل کو سبسکرائب کر لینا دل کرے تو اس کے بعد یار اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرنا کیا آپ نے یہاں سے یار آپ کو ایک بروزر کی جو نہ ضرور پڑے گی پفن پرو بروزر آپ نے یوز کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ پفن بروزر جو پلی سٹور پہ اویل ہے آپ وہ یوز کر رہے ہو وہ آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنا آپ کا ویسے جو دل کرتا ہے میں آپ کو کسی چیز پہ فورس نہیں کروں گا آپ یہی یوز کریں تو میرا جو اپینین ہے میں یہی آپ کو اپنا فیڈبیک دوں گا کہ گئیز آپ جو ہے یہ والا جو ہے نا پفن بروزر پرو یوز کریں اگر آپ اس کو پلی سٹور سے ڈانلوڈ کرتے ہو تو یہ آپ کو کافی جو ہے نا پیمنٹ دیکھ کے بائی کرنا پڑے گا تو میں آپ کو نیچے ڈسکرپٹر میں لنک دے دوں گا آپ اس کو فریلی سے یوز کر سکتے ہو اب یہ اکاؤنٹ کو ویڈیفائی کرنے کے لیے آپ کو چھوٹا سا رسک لینا پڑے گا اپنے اکاؤنٹ کو ڈیسیبل کرنا پڑے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ اولڈ ہے نا تو آپ کو میں یہی بولوں گا بھئی کہ آپ فالتو میں اس رسک میں نہ پڑیے گا یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جائے بعد میں ویڈیفائی نہ ہو شیور نہیں ہے کہ ہر ٹیم آپ کا پروف جو ایک سیپٹ ہو جائے تو اب آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو جب بھی ریموو کر لینا ہے مین کے ڈیسیبل کر لینا ڈیسیبل کیسے کرتے ہیں وہ ریپورٹ سے کرتے ہیں تو اس کے لیٹی راڈیڈ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں کیسے آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ریپورٹ کر سکتے ہو اس کا لنک نیچے ڈسکرپٹر میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ لازمی سے وچ کر لیجے گا جب بھی آپ کا کاؤنٹ اس لیول پہ آ جائے یہ والا سین انٹر فیس جو ہے شوک کر رہے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ سمپلی اس کی سب بھی ہسٹری کو کر دینا جو ہے نا ڈیلیٹ کر دینا یہاں پہ دیکھو میں سیٹنگ میں آ رہا ہوں کلیر بروزنگ ڈیٹا اور یہاں سے کلیر اب یہاں آپ کو ایک ڈسکرپٹر میں لنک ملے گا ٹھیک ہے لنک آپ کو اگر ہو سکا تو میں جو ہے نیچے ڈسکرپٹر میں بھی ڈال دوں گا تو اگر یاد نہ بھی رہا تو آپ یہاں پہ ایزیلی سرچ کر لیجے گا www.muhsintech ٹھیک ہے یہ آپ نے سرچ کرنا ہے آگے لگا دینا .com motiontech.com تو اس کے بعد جیسے آپ سرچ کرتے ہو تو آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کا انٹر فیس آئے گا آپ بروزر میں اگین بول رہا ہوں کوئی بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک آپ کے پاس پروو پروو جو ہے اس کا ایٹی کوالٹی میں نہیں ہے تو آپ اس بروزر کی مدد سے اس کو سیم کنڈیشن میں سامیٹ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ویڈی فائی اتنا سیمپل آپ لکھیں گے نا ویڈی فائی فیس بوک یہاں پہ فیس بوک اکاونٹ اتنا آپ نے سرچ کر لینا ہے شاید آپ کو نظر نہ آئے ہائیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں آپ کے سامنے یہ والی جو ہے نا ایک آرٹیکل سا اوپن ہو کے آ جائے گا جو یعنی کہ تھامنیل پہ اس ویڈیو پہ تھامنیل لینا اسی ڈائپ کا آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ نے سیمپلیس پہ کلک کر لینا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا سیپس کو جو بھی میں بول رہا ہوں ان کو فولو کرنا بہت ہی ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ڈیفرنٹ ہی ہے کوئی بھی آپ کو فال تمہیں یہاں پہ بکچودیاں نہیں لگا کے بتانے والا اسے کرنا ہے اسے کرنا ہے جو بھی سین ہے سبھی آپ کے سامنے یہ دیکھتے جاؤ اور سٹیپس کو فولو کرتے جاؤ جن بائیوں کو ویڈیو کو سامن نہ آئے یہاں پہ آسانی کے ساتھ آ کیا آپ آرٹیکل ریٹ کر سکتے ہو جو بھی ہے میں نے آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ لی طور پر گائیڈ کیا ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ایکاونٹ جو میں نے ویڈیفئی کیا تھا تو میں نے ویڈیو جو ہے نا اس کا آرٹیکل آرڈی پہلے لکھ کے رکھا ہوا تھا سب کچھ اس میں جو یعنی کہ اپروف کہہ رہا ہے سب کچھ سمیٹ کروانا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو سکرول ڈون کرنا ہے میں اگین بورڑ رہا ہوں جن کو سامن نہ آئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سٹیپ بان سٹیپ ٹو سب بھی کچھ میں نے آرٹیکل میں بتایا ہوئے آپ یہ ریٹ کر سکتے ہو جب آپ اپنے مبال میں پفین بروزر پرو کو انسٹرول کر لو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کا لنک بھی آپ کو ویسے میں دے دوں گا تو آپ اس آرٹیکل میں بھی جب جاؤ گے تو یہاں سے بھی آپ آسانی سے اس کو ڈونلوڈ کر لوگے ٹھیک ہے ایک یہ آرٹیکل میں میں نے سب ہی کچھ ایڈ کر دیا ہوئے یا اور یہاں پہ نوٹکیشن سے قسم سے تنگ آ جاتا ہوں میں بھی اس کے بعد یہاں جب آپ پفین بروزر پرو کو بھی اپنے مبال میں انسٹرول کر لو then اس کے بعد سینکیٹ جو اپلیکیشن آپ کو انسٹرول کرنی پڑے گی وہ ہے ٹچ وی پین لنک ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹچ وی پین لنک جو لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں سے بھی ٹچ وی پین کو ڈونلوڈ کر لینا ڈونلوڈ کیسے کرنا ہے سمپلی ڈونلوڈ پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے یہ والا جو ہے نا سانی سے ڈونلوڈ یہاں پہ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ سکرول ڈون کیجئے گا تو یہاں پہ آپ کو ڈونلوڈ کا مل جائے گا یہ والا ٹچ وی پین یہ ورزن ہی آپ نے یوز کرنا ہے اپنے مبال میں انسٹرول کرنے یہاں سے ڈونلوڈ پہ کلک کرو گے تو یہ آپ اپنے مبال میں سانی سے اس کو ڈونلوڈ کر لوگے جب ٹچ وی پین بھی آپ کے پاس آ گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ نوٹس کرو فیفت سٹیپ کے نیچے آپ کو مل جائیں گے فرسٹ لنک اور سینکل لنک یہ دو لنک کا کام ہے اس کے علاوہ کسی بھی آپ کو تھرڈ پارٹیکل لنک یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا فال تو میں ویڈیوز میں آکے کوئی کسی بھی ویڈیو کی دیکھ رہی ہو یا مطبکہ کسی بھی پرسان کی ویڈیو دیکھ رہی ہو چاہے میری ہی کوئی کیوں نہ ویڈیو ہے تو یار کوئی بھی دوسرا لنک یوز نہیں کیجئے کہ یہ جو دو لنکس ہیں ان کے علاوہ آپ نے کوئی بھی لنکس یوز نہیں کرنا تو فرسٹ لنک یوز کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ نے آ جانا ٹچ وی پین میں جو آپ نے اپنے بار میں انسٹرول کیا ہوگا اگر آپ اس کو پلے سٹور سے انسٹرول کرتے ہو تو آپ کو یہاں پہ اس کی بھی پیمیٹ دینی پڑے گی یہ سب ہی میں نے آپ کو فریلی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جا کے فری میں اس کو یوز کر سکتے ہو تو اس کے بعد گئیز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دو پروکسی آپ نے یوز کر لینا ہے یہاں تو سنگاپورٹ کی لگا لیجیے گا یہاں تو آپ سپین کی لگا لیجیے گا ان دونوں پروکسیز میں سے جو آپ کا دل کرے آپ یہاں سے لگا سکتے ہو پلے سٹور پہ یہ آپ کو جو ہے لوگٹ ملیں گی یہ جو میں آپ کو لنک دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ فریلی اس کو یوز کر سکتے ہو یہاں سے میں نے اس کی جو ہے نا سنگاپورٹ کی پروکسی کنیکٹ کروا لی یہاں پہ دیکھیں میں کنیکٹ کروا لیتا ہوں تھوڑا سم ویٹ کر لیتے ہیں جب بھی یہ کنیکٹ ہو جائے میں تب ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں یہاں پہ مارا وی پین کنیکٹ ہو چکا ہے کافی بندے پک گئے ہوں گے میری باتوں سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولتا رہتا ہوں ہر ویڈیو میں میرا جو ہے ایسے دل ہی نہیں کرتا ویڈیو اپلوڈ کرنے کو دل کرتا ہے پہلے جو ہے آپ کو اچھے سے پروپرلی سمجھا دوں تب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا اس کے بعد پر فرم پروزر کو اپنے اوپنٹ کر لینا مطلب بیک آ جانا اس کے بعد فرس لنک کی باری آ جاتی ہے اب یہ یہاں پہ بہت ہی فنڈا ہونے والا ہے یہاں پہ دیکھو تھوڑا سم جو ہے ویڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے وی پین جو کنیکٹ کروایا یہاں پہ آپ کے کچھ بھی شونی ہوگا جب ریکنیکٹ کا آپ کے سامنے اوپشن آجائے آپ نے یہاں سے ریکنیکٹ کر لینا اور شاید والی بات ہے کہ یہ آپ کی جو ہے نا ویب سیٹ اگین ری لوڈ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ میں نے بولا اگین ری لوڈ ہوگی تو وہ ہی کام ہوگا ہے یہ اگین جو ہے یہاں پہ ری لوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارے سامنے ایرز بھی جو ہے اس کی آنے لگ گئی ہیں جو سپینش لینگویچ میں ہے تو آپ نے ان سب کو اگنور کرنا ہے اور یہاں پہ اب آپ نے آ جانا ہے اس کو جو ہم نے فرسٹ لنک کو ٹرائے کرنا ہے یہاں پہ اب آپ نے جو بھی یہاں پہ میں آپ کو بتانے والوں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے فرسٹ لنک پہ میں جیسے کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمیں کیا پروبلم آ رہا ہے sorry something went wrong اب بھی صرف کچھ ہی منٹس پہلے میں نے اس کے لیٹری دی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈیسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو یہ پروبلم آ رہی ہے تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے میں آپ کو ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں کہ کونسی ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے sorry something went wrong پروبلم فکس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 ہارڈز اگو میں نے کچھ ہی دیر پہلے یہ اس کو جو اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو کو لنک بھی ڈیسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو اچھی لگے چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب مست کر دینا دل کرے آپ کا یہاں پہ دیکھو اور آل نوٹیفکیشن پہ کلک کر لینا تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو جو ریسیو ہو جائے تو یہ ویڈیو جو ہے نا آپ لازمی دیکھ لیجئے گا یہ آپ کی پروبلم جو ہے نا فکس ہو جائے گی آپ کو اگین کوئی بھی دکت نہیں آئے گی میں اس پروبلم کو پہلے فکس کر لیتا ہوں جیسے آپ اس پروبلم کو فکس کر لیو اس ویڈیو میں میں نے پروپرلی دور پہ آپ کو گائیڈ کیا ہو رہا ہے کیسے آپ اس پروبلم کو فکس کر سکتے ہو تو آپ نے اسی لنک کو چینج کرنا ہے جو کہ فرس لنک پہ آپ کلک کرو گے تو جیسے آپ اس پروبلم کو فکس کرتے ہو تو اسی ٹائم یہ آپ کا لنک چینج ہو کہ اس جو ہے نا انٹرفیس پہ آ جائے گا کنفرم یور ایڈینٹیکل لیٹر اور اسی لنک کے تھرو آپ نے یہ والا جو اپنا اکاؤنٹ ہے ویڈیفائی کرنا ہے اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اس لنک کو یوز کیسے کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے آپ نے یہاں پہ یور آئیڈی میں جو ہے نا وہ والا اپنا پروف ایڈ کر لینا ہے جو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ریموو کیا تھا یعنی کہ ڈیسیبل کیا تھا ویڈیفائی کرنے سے پہلے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے جب بھی مطلب جو بھی ہم نے ڈیسیبل اکاؤنٹ اپنا کیا تھا اس کا جو پروف ہے نا وہ یہاں پہ ہم نے سمیٹ کروا لینا ہے پروف کیا ہوتا ہے سینی نیشنل ایڈی کارڈ ادھار کارڈ پینڈ کارڈ اور نیم ڈیٹا برس اب کچھ سیم ہونی چاہیے اس پروف سے تب بھی آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا یہاں پہ میں وہاں پہ اپنا پروف ایڈ کر دیتا ہوں کوئی بھی جو بھی ان کے ادھار کارڈ ہے کچھ بھی سٹیپ کا یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں جیسے آپ اپنا پروف سامیٹ کروا لینا ہے یہاں پہ نیچے آ جائے گا ایمیج جو آپ نے ایڈ کی ہوگی یہاں پہ شو کر دے گا تھوڑا ساپ کو یہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پروف بروزر ہے تو آپ کو دکھت آ سکتی ہے دکھت اس وقت جسا ہے گی کیونکہ یہ فل کنیکشن چاہتا ہے کہ آپ کے انبائل میں آپ کا ڈیٹا نیٹورس فل سٹرونگ ہونے چاہیے تو جب بھی آپ یہاں پہ سامیٹ کروا لیو اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے اس بوکس کی تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل یا فون نمبر ہوگا فون نمبر میرے خیال سے جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی نہیں ہوتے بکوز کہ ایمیل کا آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہونا لازمی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ وہ والی ایمیل ایڈ کر دینا ہے جو اس اکاؤنٹ کی ایمیل تھی یہاں پہ میں ایمیل ایڈ کر دی ایمیل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سینڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سینڈ پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے تو آپ کے سامنے اس ٹرائب کا انٹرفیس آجے گا سب میٹ سکسیس فولی اور آپ نے یہاں سے اوکے پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے آپ نے بیک کا جا اب بھی ہر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے اس اپیل کو کر لینا کوپی یہ جو اپیل میں نے ایڈ کی ہوئی ہے اس کو یہاں سے سمپلی آپ نے کر لینا کوپی یہاں پہ دیکھو میں اس کو کر رہا ہوں کوپی آپ کے سامنے میں نے کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے سینکی لنک پہ کلک کر لینا ہے سینکی لنک پہ بھی شور ہے کہ آپ کو یہ پرابلم آئے گی آپ نے جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوئے وہ پرابلم کو بھی سیم ویسے ہی سولو کر لینا ہے میں اس کو بھی سولو کر لیتا ہوں اب یہاں پہ یہ والا لنک بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی آپ کی آئی ڈی کا نیم ہے اب فرس نیم ہے آپ نے وہاں ایڈ کر لینا ہے اس فارم کو آپ نے جلدی سے فیل کر لینا ہے جیسے بھی کر کے محمد آن ملک کے نیم سے یہ اکاؤنٹ کا ہے محمد آن اس کے بعد یہ ہے اس کا ہے ملک یہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد جو ای میل ہوگی وہ اپنے ایڈ کر لینا ہے جو ڈیٹا برث ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا میں جو بھی ڈیٹا برث ہوگیرہ سب کچھ ایڈ کر دیتا ہوں جلدی سے تو یار آپ نے ایسے جو ناز کو فیل کر لینا محمد آن ملک جو بھی first sent in last جو بھی name ہوگا وہ ایڈ کر لینا اس کے بعد ڈیٹا بٹ سے ایمیل ایڈ کر لینا ہے کہ چوز فائل میں اپنا پروو سمیٹ کروا لینا اور یہاں پہ ایڈیشن انفو میں آپ نے اپنی جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے سینڈ پہ کلک کر دینا میں یہاں سے سینڈ پہ کلک کرتا ہوں ڈیٹ کرنا ہے اور چوبیس سے جو اینا اٹھالیس آر کا ٹائم ہوتا ہے یہ آپ کے پروو پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کاؤنٹ کب اوپن ہو جائے دن آپ نے سب کچھ جو ہے ریموو کر لینا مینکہ ڈیس کنیکٹ کر لینا کچھ نیو بندے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پاتا ہوتا ہے کہ ڈیس کنیکٹ کرنا ہے یا نہیں میسیل کر کے پوچھ رہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم ڈیپین کنیکٹی رہنے دیں گے ہیں ڈیس کنیکٹ کر دیں یا حد ہے ویسے چلیں جو بھی ہے اب ہم ویٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا پروف کب تک ایکسپٹ ہوتا ہے ہمارا کاؤنٹ کب تک ویریفائی ہوتا ہے نو بچ کے انہتیس پی ایم ہو رہے ہیں تھا یہاں پہ کیا ہے ٹیوزڈے فیبری گیا رہا ہے تو جب بھی مجھے کوئی میرے رسیب ہو جائے کچھ جو بھی میل وغیرہ فیس بک ٹیم کی طرح سے رسیب ہوتی ہے ہمارا کاؤنٹ جو ویریفائی کب تک کرتے ہیں تب جو ہے میں آپ کو وہ میل چیک کروا کے تو ویڈیو کو جنا کنٹینیو کروں گا تب تک میں ویڈیو کو کر رہا ہوں پاوس تو گویس میں جو یہاں پہ بیک آ چکا ہوں اور ٹائم گیرے چیک کر ستے ہیں گیارہ بچ کے بیالی سیم ہو رہے ہیں ویڈیو کو جو میں نے پاوس کیا تھا گیارہ فیبری کو اور ٹیوزڈے تو اگر میں ٹائم کی بات کروں ساڑھے نو کا ٹائم تھا پی ایم کا جب میں نے ویڈیو کو جو نا پوس کیا تھا تو مجھے میل رسیب ہو چکی ہے یہاں پہ آپ اوپر چیک کر ستے ہیں یہ جو نوٹیوکیشن بار میں ہے تینکیو فار سمیٹنگ یور آئی ڈی کے لیٹڈ یہ مجھے میل رسیب ہوئی ہے تو اب بھی جو ہم چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹ اوپن ہوا بھی ہے یعنی تو گویس یار میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو نہیں پتا فیک پروف کیسے بناتے ہیں آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ ساتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو نہیں پتا فیک پروف کیسے بناتے ہیں تو وہ ویڈیو کی مدد سے آپ اپنا فیک پروف بنوا لیجئے گا دین اگر ہیلپ کی بات کروں کہ کسی بھی پرسن کو ہیلپ کی نیڈ ہو تو یہاں پہ آسکتا ہے یہ میرا اپنا جو ہے نا پرسنل اکاؤنٹ ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں کچھ پرسن آ کے نیچے بیو سنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بول دوں کہ جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ بھی کر لو میں پہلے آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرنے والا جب تک دوسرے بندوں کی ہیلپ نہیں ہو جائے گی تب تک جو یعنی میں آپ لوگوں کا کاؤنٹ ٹرائے نہیں کروں گا بکوز پہلے پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں آپ لوگ میسید پہ میسی کرتے رہتے ہو جب میں فری ہو جاؤں گا تو کر بھی دوں گا یار جتنے بھی پرسن کسی کو بھی نیڈ ہو تو وہاں پہ آ سکتا ہے میں پرسنلی میں اس کا جو ہے نا ٹرائے کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں ہمیں یہ میری سیو ہو چکے تھینکیو فار سامیٹنگ یور آئی ڈی کے لیٹیڈ ہے کہ محمد it look like your account was disabled by mistake تو یہ جو نا کاؤنٹ ہمارا جگہ دین آپ اس کو انسٹول کر لینا تو یہاں سے اس کو جو ہے انسٹول کرنے کے بعد اس کو اپن کیا میں نے کیدھر گیا کلیر بروزنگ اسٹری اینڈ یہاں سے اس کو کرتا ہوں لگن تو یہاں پہ اس کا ای میل اور پاسورڈ ایڈ کر دیتا ہوں یہ رہا ہے اس کا ای میل اور پاسورڈ اب میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کو ایڈ لوگن پہ لوگن پہ کلک کرنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اکاؤنٹ اپن ہویا ہے یا نہیں تو گئیز یہاں پہ آپ خود ہی چیک کر سکتی ہو ہمارا اکاؤنٹ جو اوپن ہو چکے آپ کے سامنے ہی ہے یہ والا اس بھائی کا اکاؤنٹ تھا تو اگر آپ بھی جاتے ہو کہ میں آپ کا پرسنلی میں اکاؤنٹ ٹرائے کروں تو یار آپ جو ہے آ سکتی ہو یہاں پہ انسٹرگرام پہ جتنے بھی پوسیبل ہوا مجھ سے میں ٹرائے کروں گا آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے کافی زیادہ یار پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کیسے پوسیبل ہے کہ سبھی کے میں اکاؤنٹ ایک ساتھ اوپن کر دوں جتنی بھی ہیلپ ہو پائیں مجھ سے انشاءاللہ کوشی کروں گا سبھی بھائیوں کے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے تو کچھ منتھلی سے بھی کتنے زیادہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں تو جب بھی ان کا میں ٹرائے کر لوں گا تو پھر آپ کا بھی جب ٹائم آیا تو میں ٹرائے کر دوں گا اب یہاں سے کرتے ہیں ویڈیو کو پاوس ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ جو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے کا لائک کر دیجئے کا ہو کے آپ بھائیوں کو آج کی ویڈیو ویڈیو ایک اکاؤنٹ کے جو لیٹیڈ تھی تو وہ مطلب پسند آئیے ہوگی تو ملتے ہیں فیق ابھی یار کوئی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی سیو ان ٹیک کیا ٹائٹ آئے اللہ حافظ